اسلام علیکم عزیز ناظرین اکرام تو آج کی میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوسٹ کوائٹل ڈسفوریا پوسٹ کوائٹل ڈسفوریا جس کو پی سی ڈی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے پوسٹ آرگیسن ڈپریشن تو یہ پوسٹ کوائٹل ڈسفوریا کیا چیز ہوتی ہے تو اس کا جو مفہوم ہے اگر سادہ سامے آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ when you get a sad or irritable feeling after sexual attempt یعنی جب آپ جو ہیں وہ sex جو ہے وہ پرپام کریں اور sex میں آپ enjoy بھی کریں sex میں آپ کو لذت بھی ملے arousal بھی حاصل ہو ہی جانے کیفیت بھی پیدا ہو اور یہ کلائمیکس تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ آپ میں ایک بیزار کی پیدا ہو جائے آپ میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے آپ میں گصہ پیدا ہو جائے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بالکل بھی خراب ہو جائے آپ کے دل کا دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جائے آپ کے موہ کے اندر جو ہے وہ خوش کی پیدا ہو جائے اور آپ جو ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کا احزار کریں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے پر جگڑنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں کوئی بھی سبب نہ ہو لڑائی کا لیکن جو ہے وہ آپ کی irritability اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ آپ جو ہیں وہ یہ چیز کرنا شروع کریں اور آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک بیزار کی نفرت اور بیچینی کی کیفیت پیدا ہو جائے مایوس ہی ہو جائے فکرات جو ہیں وہ آ کر آپ کو تڑپاتے رہیں تو اس condition کو جو ہے وہ post quital dysphoria کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ commonly جو عام طور پر refer کیا جاتا ہے تو وہ نام ہے post sex blues پی ایس بی post sex blues تو اس نام سے بھی جو ہے وہ کافی حد تک اس کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ جو condition ہے یا یہ جو ایک range of negative feelings جو پیدا ہوتی ہیں sexual activity کے دوران تو یہ جو range of جو problems ہیں یا range of جو emotions ہیں ان میں setness ہوتی ہے irritability ہوتی ہے agitation پیدا ہوتی ہے anxiety پیدا ہوتی ہے depression پیدا ہوتا ہے after sex with partner یعنی partner سے جب آپ نے sex کر دیا تو آپ کی جو حالت ہے کچھ اس condition میں چلی جاتی ہے تو پی سی ڈی یا post quital dysphoria جو ہوتا ہے یہ ایک negative thinking کا ایک نام ہے after sex یعنی یہ attack جو ہوتا ہے یہ specific اس time اس گھڑی میں ہوتا ہے جب آپ کا انزال ہو چکا ہوتا ہے آپ کا climax جو ہے وہ end ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک خف کی پیدا ہو جائے تو یہ جو ہے یہ ایک condition different ہے from female sexual dysfunction female sexual dysfunction جو ایک جیس ہوتی ہے تو اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے اس میں ابھار ہی نہیں ہوتا اس میں اے جانی کیفیت بلکل بھی پیدا نہیں ہوتی اس میں جو female ہے اس کے بلکل بھی sexual expressions نہیں ہوتے لیکن اس condition میں جو post-quital dysphoria ہے اس میں sexual expressions ہوتے ہیں حیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے arousal پیدا ہوتا ہے sex جو ہے وہ peak level پر چلا چاہتا ہے اور انزال بھی اچھی طرح سے ہوتا ہے اور اس کے بعد male ہو یا female ہو اس کی جو ہے وہ اسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ اس نے یہ sex کرتے ہوئے بہت بڑا جو ہے وہ جرم کر دیا اور جو پارٹنر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے شاید یہ جو ہے وہ مجھ کو پسند نہیں کرتا شاید یہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ پیار نہیں کرتا یا پیار نہیں کرتی اس حوالے سے یہ ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کے پارٹنر کو بھی زیادہ حد تک discourage کر دی ہے اور یہ آپ کے پارٹنر پر اتنا زیادہ منفی اثر چھوڑتی ہے چیز کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ erectile dysfunction میں بھی جا سکتا ہے اگر وہ جو ہے وہ male ہے اگر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ female ہے اور آپ جو ہیں وہ post quital dysphoria میں سفر کر رہے ہیں آپ مرد ہیں تو وہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ female sexual dysfunction میں جا سکتا ہے یعنی ان کے جسپات جو female کے ہیں وہ مر سکتے ہیں forever کے لیے اور اسے جو ہے وہ آپ کے حساب سے جو ہے وہ arousal نہیں ہوگا وہ اس سے جو ہے اس sex سے جو ہے وہ نفرت کرنا شروع کرے گی تو یہ condition جو ہے وہ بظائر تو اتنی زیادہ جو ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی لیکن یہ condition جو ہے وہ آپ کے استواجی تعلقات کے اوپر کافی حد تک خطرناک نتائج جو ہے وہ دے سکتی ہے تو جب آپ جو ہیں اس پی سی ڈی میں سفر کریں یعنی post quital dysphoria میں سفر کریں تو آپ کو جو ہے وہ ایک depression کی کیفیت ہوتی ہے آپ بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ agressے ہو جاتے ہیں آپ جو ہیں وہ ایک agitated ہوتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ایک کچھ ایسی activities کرنا شروع کرتے ہیں جو بظائر متوقع ہی نہیں ہوتی آپ سے اور وہ آپ جو ہیں وہ start کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ جو post quital dysphoria ہے یہ زیادہ طور پر جو خواتین ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت مرد حصرات کے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ مرد حصرات میں نہیں ہے بلکہ مرد حصرات میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو post quital dysphoria جو ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب جو ہے وہ completely آپ نے جو ہے وہ consensual sex کر دیا ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ physical player اور orgasm کے بعد یہ جو ہے وہ آپ کی پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے symptoms کون سے ہیں وہ symptoms یہ ہیں کہ جب انزال ہو گیا orgasm ہو گیا اور مرد اور خاتون جو پھر وہ ایک دوسرے سے حلد ہو گئے تو پھر جو ہے وہ خاتون سڈنلی جو ہے وہ رونا شروع کرتی ہے سڈنلی crying کرنا شروع کرتی ہے tearfulness ہوتی ہے اس کا اتنا رونا دھونا ہوتا ہے کہ وہ control نہیں ہو پاتی کبھی کبھی کبار یہ سلسلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ family کے members جو ہیں وہ باہر والے اندر چلے آتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو نہیں خدا نہ خواستہ اس کے شوہر نے اس کو مارا تو نہیں ہے ان میں جو ہے وہ کو لڑائی تو نہیں ہوئی ہے تو یہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پریشانی اس خاتون کے جیرے کے اوپر ہوتی ہے مایوسی sadness پیدا ہوتی ہے anxiety پیدا ہوتی ہے depression پیدا ہوتا ہے irritability پیدا ہوتی ہے feeling unsatisfied یعنی کہ وہ feel کرتی ہے بلکل بھی گیر مطمئن condition میں جو ہے وہ خاتون وہ لڑکی چلی جاتی ہے اور جو ہے وہ وہ اپنے parents تک کو جو ہے وہ phone کرتی ہے کہ مجھے ادھر نہیں رہنا مجھے جو ہے وہ یہ گھر نہیں کرنا مجھے یہاں پر جو ہے وہ نہیں آنا مجھے جو ہے وہ بس اپنے شوہر سے جو ہے وہ وہ مزا نہیں آرہا سکون نہیں آرہا مجھے chain نہیں ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ کافی حد تک آپ کے استواجی relations کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں تو دیکھیں یہ جو post کوائٹل ڈسفوریا کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اگر ان کے اسباب کے اوپر ہم چاہیں تو ان کے اسباب جو ہیں وہ multiple factors ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ feelings پیدا ہوتی ہیں نمبر one پر جو چیز ہے وہ abuse abuse یعنی کہ چائلڈ اولڈ میں کوئی بھی sexual abuse کی history ہو لڑکی کی طرف یا لڑکے کی طرف تو اس حوالے سے وہ جب mature condition ہو جاتی ہے تو یہ post کوائٹل ڈسفوریا کی طرف چلی جاتی ہے یا hormonal functions جو ہیں وہ اگر وہ hormones جو ہیں وہ لڑکی کے یا جو لڑکے کے ہیں وہ fluctuate کریں تو اس حوالے سے بھی یہ post کوائٹل ڈسفوریا یا post کوائٹل جو ہے وہ اپنا depression پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ post natal depression post natal depression جو ہے وہ ایک خاتون کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جب بچہ ہے تو اس خاتون کو جو ہے وہ تھوڑا بہت depression رہتا ہے اور جب جو ہے وہ deliver کرتی ہے بچے کو تو after birth جو ہے وہ post partum depression پیدا ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ post کوائٹل depression جو ہے یا post کوائٹل disorder یہ ہو سکتا ہے تو اگر یہ چیز جو ہے وہ کسی خاتون کے اندر یا مرد کے اندر ہو تو اس کی treatment جو ہے وہ psychotherapy ہے اور psychotherapy کے حوالے سے جو ہے وہ counseling کوئی اچھا سا therapist ہو پیر کوئی بٹھا کر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ therapy کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ cbd جو ہے بھی ہے تو کچھ antidepressants بھی ہم دیتے ہیں تاکہ ایسا depression جو ہے وہ کم ہو سکے تو انشاءاللہ اگر یہ جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے steps لیں گے تو اسے pair جو ہیں انشاءاللہ ان کی استواجی زندگی کافی حد تک بہترین انداز میں استوار ہو سکتی ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کسی اور دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اللہ اللہ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم